اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے سامنے سادت حسن منٹو کا افسانہ کھول دو پیش کرتی ہوں تو ملحظہ فرمائیں امرس سر سے سپیشل ٹرین دو پہر دو بجے کو چلی اور آٹھ گھنٹوں کے بعد مغلپورہ پہنچی راستے میں کئی آدمی مارے گئے متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے صبح دس بجے کیم کی تھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں عورتوں اور بچوں کا ایک مطلعہ تم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹکٹو کی باندھیں دیکھتا رہا یوں تو کیپ میں ہر طرف شور ہو رہا تھا لیکن بوڑے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کوئی اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے مگر ایسا نہیں تھا اس کے ہوش اور ہواس شل تھے اس کا سارا وجود خلا میں متعلق تھا گدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورہ سے ٹکرائیں تیز روشنی اس کے وجود کے رگ ورشم اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئیں لوٹ آگ بھاگم بھاگ اسٹیشن گولیاں رات اور سکینہ سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح اس نے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کھنگالنا شروع کیا پورے تین گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ میں خاک چھانتا رہا مگر اس سے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا چاروں طرف ایک دھاندی سی مچی تھی کوئی اپنا بچہ دھون رہا تھا کوئی ماں کوئی بیوی اور کوئی بیٹی سراج الدین تھک ہار کر ایک درب بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اس سے آگے وہ اور کچھ سوچ نہ سکتا سکینہ کی ماں مر چکی تھی اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا لیکن سکینہ کہاں تھی جس کے مطالق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا مجھے چھوڑو اور سکینہ کو لے کے جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ انہوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا اسے اٹھانے کے لئے اس نے رکنا چاہا مگر سکینہ نے چھلا کر کہا تھا اببا جی چھوڑیے لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا ریا تھا یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنی کوٹ کی ابریوی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا لیکن سکینہ کہاں تھی سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے کر آیا تھا کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بلوائی اندر گز کے آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئے سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے جواب کوئی بھی نہیں تھا اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی سراج الدین نے رونا چاہا مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے چھے روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لئے تیار تھے آٹھ نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی بندوقیں تھیں سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا ہلیا بتایا گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی عمر سترہ برس کی قریب ہے آنکھیں بڑی بڑی بال سیاہ داہنے گال پر موٹا سا تل میری اکلواتی لڑکی ہے دھونڈ لاؤ تمہارا خدا بھلا کرے گا رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی آٹھوں نوجوانوں نے کوشش کی جان ہتیلیوں پر رکھ کر وہ عمر سر گئے کئی عورتوں کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا دس روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہ ملی ایک روز وہ اسی خدمت کے لیے لاری پر عمر سر جا رہے تھے کہ چھے ہرٹا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی لاری کی آواز سن کر وہ بڑکی اور بھاگنا شروع کر دیا رضاکاروں نے موٹا روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگیں ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا دیکھا تو بہت خوبصورت تھی دہینگال پر موٹا تل تھا ایک لڑکے نے اس سے کہا گھبراؤں ہیں کیا تمہارا نام سکینہ ہے لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا اس نے کوئی جواب نہ دیا لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی ویشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے آٹھ رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دل جوئی کی اسے کھانا کھلایا دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے بعد وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار اپنے سینے کو دھاکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی کئی دن گزر گئے سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ بھی لی وہ دن بھر مختلف کیمپوں دفتروں کے چکر کارتا رہا لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا رات کو وہ بہت دیر تب ان رزاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لئے دعائیں مانگتا رہا جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی اسے دھون نکالیں گے ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رزاکاروں کو دیکھا لاری میں بیٹھے تھے سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا لاری چل نہیں والی تھی کہ اس نے پوچھا بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا سب نے ایک زبان ہو کر کہا چل جائے گا اور لاری چلا دی سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لئے دعا مانگی اور اس کا جی کس قدر حلقہ ہو گیا شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑھ بڑھ ہوئی چار آدمی کچھ اٹھا کر لارہے تھے اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلنے لگے کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا ایک سٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا کمرے میں دفتن روشنی ہوئی سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور سلائے سکینہ ڈاکٹر نے جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا کیا ہے سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا جی میں جی میں اس کا باپ ہوں ڈاکٹر نے سٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اس کی نپ چٹولی اور سراج الدین سے کہا کھڑکی کھول دو سکینہ کے مردہ جسم میں جھنبش پیدا ہوئی بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی بوڑھا سراج الدین خوشی سے چھلایا زندہ ہے میری بیٹی زندہ ہے ڈاکٹر سرزے پیر تک پسینے میں غرک ہو گیا تو یہ تھا سادت حسن منٹو کا افسانہ کھول دو آپ کو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ